اسلام علیکم ویوات نیت کرتا ہوں کہ سارے ویوات چھیک تھاک ہوں گے اور خیر سے جرسے ہوں گے میں ہوں سکلین آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل سکلین بلو جن جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو وہ سسکرائب کر لیں تاکہ نئی دھیاتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے کیونکہ مزدوری پر جاتے ہیں مزدوری کی ویڈیو بھی ہوتی ہے اور دھیات کے حوالے سے بھی ویڈیو ہوتی ہے تو آپ نے چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل سسکرائب کر لیں تو آج بہت مزدار ویڈیو لوگ بنانے جا رہا ہوں جو کہ آج آیا ہوں آج آیا ہوں میں اپنی ٹوول پر کیونکہ ٹوول کو میں چلا رہا ہوں کیونکہ گھاس کو پانی لگا رہا ہوں میں تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہماری ٹوول پہلے بھی میں نے دکھائی ہے تو آج پھر دکھاتا ہوں صبح صبح کا نظارہ ٹوول کا کیسہ ہے تو میں نے لگانا ہے گھاس کو پانی وہ بھی دکھاؤں گا آج بہت بہت ہی مزدار ویڈیو لوگ ہوگا جو کہ پانی کے حوالے سے ہے تو آئیں پھر ٹوول دیکھتے ہیں جو جو چیزیں میں اٹھا لائے ہوں وہ بھی دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں اور کس طرح پانی لگانا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو لوگ میں تو آپ جڑ رہے ہیں میرے ویڈیو لوگ کے ساتھ تو آئیں پھر جو جو چیزیں میں اٹھا لائے ہوں وہ آپ کو دکھاتا ہوں تو ویور یہ ہماری ٹوول ہے دیکھ سکتا ہوں صبح صبح کا نظارہ اس کا تو یہ چیزیں میں اٹھا لائے ہوں جو کہ ڈیزل اور خاد دیں تو خاد لگانی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تو اب میں کھالا بنانا ہے میں نے تو وہ کھالا بناتا ہوں آئے پھر تو پھر پیڑ چلائیں گے تو پھر پھر ٹوول تو Actیyd موسیقی 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 سٹارٹ کروں گا تو وہ دکھاؤں گا آپ کو فیلال میں اپنا کام کرنے جا رہا ہوں آگے کا تو میں پھر آگے کا کام کرتے ہیں تو آپ بتاتے لوگ مندھے میں نے کھول دیا ہیں اور آپ میرا پسینہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بیور پسینہ بہت آ گیا ہے کیونکہ آج تھوڑا موسم گرم لگ رہا ہے تو مہرمزان بھی ہے نا تو پہلے موسم بہت اچھے تھے تو آج موسم گرم لگ رہا ہے تھوڑا سا تو یہ سینے آج کا دیکھ سکتے ہیں آپ محول کا تو آئیں پھر آپ کو بندھے دکھاتا ہوں جو میں نے کھولے ہیں تو آئیں پھر دیکھتے ہیں بندھے آؤ تو بیور یہ بندھے میں نے کھولے ہیں بیور ان میں سے پانی گزرے گا اور کیارے میں پہنچے گا تو یہ دیکھیں بیور سارے بندھے کھلے پڑے ہیں تو تھوڑ دیر بعد میں ٹوال چلانے لگا ہوں تو وہ آپ کو دکھاؤں گا ٹوال کس طرح چلاتے ہیں دھیاتی تو بیور امید کرتا ہوں کہ ویلوگ بہت مزدار بنے گا نیا ویلوگ بھی بہت مزدار ہوں گے آپ نے میرے ویلوگوں کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ مزدوری کے حوالے سے اور سبزی کے حوالے سے آپ کو بتا سکوں کون سی سبزی اور کون سی کہاں پر مزدوری کرنے جا رہے ہیں تو فیلحال تو میں ٹوال چلاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح ٹوال چلتی ہے تو پسینہ بہت آگئے بیور چلاتا ہوں تو یہ پیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ میں ڈالنا لگا ہوں ڈیزل وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں ڈیزل ڈالتے ہیں اسکین میں تو یہ دیکھیں چلاتا ہوں آپ میں ڈیزل ڈالنا لگا ہوں تو آپ دیکھیں میں ڈیزل کی طرح ڈالتا ہوں جسے کہ ڈیزل میں ڈال لیا ہے اور آپ کو ٹین کا ڈیزل ڈالتے ہیں جو کہ یہ ہے اس کے بعد پک رکھٹا سکر کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھاؤں گا موسیقی 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 کرنا مطلع مطلع آپ جس مطلع یہاں اس جو ہے یہاں یہاں ہاں ہمیں ہوا 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 ہماری میکنی ہماری پیٹر کو سٹر کر لیا ہے تو پہلے تین گڑوں پر اسٹارڈ نہیں ہو رہا تھا تو آپ اسٹارڈ ہو گیا ہے تو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ پانی آ رہا ہے کہ نہیں اگر نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کو بند کرنا پڑے گا کیونکہ پیٹر گرم ہو جاتا ہے تو بیور تھوڑا پانی آ رہا ہے جیسا کہ آپ کو بتاتے چلوں میرا پیٹر آج خراب ہونے والا تھا وہ کیوں جو پیپ تھے جن میں سے پانی باہر نکلتا ہے پیٹر مشین میں جاتا ہے تو وہاں سے باہر آتا ہے تو وہ لگے ہوئے اُلڑ لگے ہوئے تھے دونوں اُلڑ تھے تو میں نے ان کو پھر سیدھا کیا پیٹر میں سے دھوان نکلنے لگ گیا اور پیٹر گرم ہو گیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ ان دونوں پیمپوں میں کوئی مسئلہ ہے تو میں نے پیمپوں کو چینج کیا اس کے بعد آٹومیٹک میرا پیٹر چھیک ہو گیا کیونکہ پہلے بہت ہی گرم ہو رہا تھا تو یار یہ بہت ہی بہت ہی خراب ہونے والا تھا جو میرے ساتھ ہونے والا تھا تو بہت ہی خراب ہونے والا تھا بیور پیٹر گرم ہو سکتا تھا مشین جو پیٹر ہے وہ خراب بھی ہو سکتا تھا تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ مجھے پتہ چل گیا میں نے دیکھا میں نے اس کو پھر پیمپوں کو اُلڑتے تو میں نے ان کو سیدھا کیا تو اب پیٹر چل رہا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح چل رہا ہے تو بیور یہ دیکھیں پیٹر آپ چل رہا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں بیور چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے جو کہ بیور پیمپ تھے نا وہ اُلڑ لگے ہوئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بھی آ گیا ہے کیاروں میں تو پہلے جو تھا نا اُلڑ تھا تو جس کی وجہ سے پیٹر کو خطرہ ہو رہا تھا تو یہ دیکھیں بیور پانی پہنچ چکا ہے کیاروں میں پانی آ چکا ہے بیور بہت نقصان بھی ہو سکتا تھا بیور بیور آپ کو پتے چلو بہت نقصان ہو سکتا تھا مجھے تو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ مجھے پتہ چل گیا میں نے اس کو پھر ٹھیک کیا جو کہ خراب تھا تو آپ پیٹر میرا چر رہا ہے پانی بھی آ گیا ہے کیاروں میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب میں جا رہا ہوں پہلے پہلے جا کر ہم چینج کرتے ہیں جا کر اس کو پہلے میں لڑتا ہوں جو کہ پانی پھول ہو چکا ہے تو آئی پھل یہ دیکھیں بیور دوسرے نوک میں پانی آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے کیارہ میں پانی پہنچ چکا ہے یہ دیکھیں بیور کیونکہ بیور پیٹر میں نے بہت ہی سلوک کھڑایا ہے کیونکہ پیٹر پہلے خراب ہو رہا تھا تو اس وجہ سے میں ڈر گیا ہوں کہ کہیں پیٹر کو کچھ ہو نہ جائے تو میں نے پیٹر کو سلوک کھڑا دیا ہے جیسے کہ پیٹر میں نے خراب ہونے ملا تھا تو اللہ کا شکر ہے بچ گئے پیٹر کو میں نے سلوک کھڑا دیا ہے کیونکہ پیٹر پہلے ہو رہا تھا خراب تو اب سہی چل رہا ہے تو اب میں نے سلوک کھڑایا ہے رام رام سے پانی پیچ جائے پیٹر کو بھی کچھ نہ ہو تو آپ نے پہلے جو دھیاتی ہیں انہوں نے پہلے دیکھنا ہے کہ پیٹر جب سٹارٹ کر رہے ہوں تو اچھی طرح سے دیکھ لیا کریں تاکہ پیٹر میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو میں نے دیکھا ہے مجھے مسئلہ کا پتہ چل گیا تو میں نے فوراں ہی مسئلہ کو سعی کیا تو اللہ کا شکر ہے مسئلہ حل ہو گیا اب میں اپنا کام کر رہا ہوں پانی بلا رہا ہوں گھاس کو تو اب میں نے کہا کہ میں چھاں پر بیٹھوں تاکہ کیارا فول ہو جائے اس کے بعد اس کو باندھوں گا تو اگلا کھول دوں گا تو اب میں چھاں پر بیٹھا ہوں تو بھر آپ جو دھیاتی ہیں وہ خاص طور پر خیار رکھیں نقصان بہت ہو جاتا ہے تو پھر خرچہ بھی بہت زیادہ آتا ہے نقصان کا کیونکہ یار جب چیز ٹوٹ جائے نا اس کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور خرچہ بھی خرچہ رہے خرچے کی بات چھوڑیں اور جو بات ہے نا نائی چیز نہیں نہیں رہتی پھر وہ جب کھول جائے تو وہ پھر پرانی ہو جاتی ہے جب ٹوٹ جائے وہ بھی پرانی نہیں نہیں ہوتی ہے تو آپ نے خاص کیا رکھنا ہے اپنی چیزوں کا تو بہت خرچہ آتا ہے پیٹر پر اگر ٹوٹ جائے تو یہ تو یہ نظارہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی بناتا ہوں آپ دیکھتے ہوں گے میرے بلوگ میں کہ آپ دیکھتے ہوں گے میرے بلوگ میں کہ سکلین بھائی جب بھی بلوگ بناتا ہے نا تو کبھی مزدوری پر جا رہا تھا کبھی کانجر تو جب بھی مزدوری پر جاتا ہوں نا یار وہی کام ہوتا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں مطلب یہ کہ اب جو موسم ہے نا وہ ایک پیاغ اور ٹوری کا جو کہ ان کا موسم ہے ان کو لگایا جا رہا ہے تو ان سبزیوں کو لگایا جا رہا ہے ان کو پھر موسم بھی ان کا ہے ان کو لگا چکی ہیں بھی ورد تو وہ آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پر میں بیٹھا ہوں وہاں پر بھی ہے میرے میری ایٹھے کے ساتھ یہ بھی لگی ہوئے پیاغ اور ٹوریاں تو سبزی آپ یہ بہت کاش تھے جو کہ ہم بھی مزدوری پر جاتے ہیں تو یہی دونوں چیزیں آتی ہیں تو یہاں پر بھی وہ فصل تیار لگی پڑی ہے تو وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنی بڑی ہے تو آپ دیکھیں یہ دیکھیں بیورز یہ پیاغ اور یہ توری ہے کیونکہ یار ان دونوں کا موسم ہے بیورز یہی دونوں چیزیں لگی ہیں یہ جہاں پر آپ دیکھیں گے یہی دونوں چیزیں ہیں اور جو کہ ٹنڈی کا موسم ہے ٹنڈے کا موسم ہے تو آج کا نظارہ یہ ہے ویورد صبح صبح کا نظارہ پسینہ مجھے بہت آتا ہے ویورد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورد جیسے کہ ویورد آپ کو بدہ دے چلو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کون سی چیز ہے یہ ہے انگرو یوریا خاد جو کہ میں دو کلو لے آیا تھا تو اب جو کہ بادری اس دن ہم نے پہلے ویلوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ٹاپر کی تھی وہ بادری اتنی بڑی ہو چکی ہے تو اس کو میں دینے لگا خاد تو یہ دیکھیں ویورد خاد کس طرح دیتے ہیں تو آپ دیکھیں ہم تو اس طرح دیتے ہیں آپ پہلے کس طرح دیتے ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح دی جاری ہے خاد تو ویورد ہم تو اس طرح دیتے ہیں یہ دیکھیں ویورد یہ خاد اس طرح دینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح دی جاری ہے خاد ویور تو یہ موٹھے اس طرح پھر اس کو ایسے پکڑ کر ایسے پھینکتے ہیں تو یہ نیچے زمین پر چل جاتی ہے پھر آپ کو پتا ہوگا کہ اس سے کیا فیدہ ہوتا ہے آپ نے کومیڈ میں بتانا ہے جن جن کو پتا ہوگی ور تو ہوتا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے آخری پیارے کو پانی لگا دیا ہے اس میں جا رہا ہے پانی تو میرا ویلوگ آپ کو مزیدار لگا ہے تو میرا چینل سسکرائب کرنا ہے تو آپ نئی کے تو سسکرائب کر لینا ہے تاکہ نئائی ویڈیو ملزوری اور دھیاتی تیس طرح کام کرتے ہیں آپ تک پہنچے تو میرا چینل سسکرائب ضرور کرنا ہے تو ویور ٹیم تقریباً ہو رہا ہے ٹیم جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ساڑھے یارہ باج رہے ہیں تو بہت زیادہ ٹیم لگ گیا ہے ویور کیونکہ پیٹر میں نے چلائے تھا آٹھ بجے تو ساڑھے یارہ بج رہے ہیں تو بہت زیادہ ٹیم لگ گیا ویور پھر ملیں گے اگلے بھی لوگ میں تو پھر اللہ حافظ